ڈیر اسٹوینٹس کل ہم نے جو آپ کو اینوملس سیکنڈری گروہ پادپوں کے تنے کے اندر جو اینوملس سیکنڈری گروہ ہوتی ہے اس سیکنڈری گروہ کے کیا ریجن ہے اور وہ کس کارن سے ہوتی ہے اس کے تین کارن آپ کو بتایا تھے نمبر ایک کارن ہے انیوزور پوزیشن آف کیم بیم یعنی کیم بیم کی جو پوزیشن ہے یعنی کیم بیم مطلب جو ویسکولر کیم بیم ہے جس کے کارن سے پادپوں کے اندر سیکنڈری گروہ ہوتی ہے تینے کے اندر سیکنڈری گروہ ہوتی ہے اس ویسکولر کیم بیم کی اگر استطیق یعنی پوزیشن ہی انیوزور ہو جائے تو سیکنڈری گروہ اینوملس ہوگی ہے اور اس کے بارے میں ہم نے آپ کو دو بتایا تھے کیم بیم ریزڈ انٹو ریچ اینڈ ہیروز اور دوسرا بتایا تھا فورمیشن آف سیپریٹ سٹریٹس ان کیم بیم یعنی کیم بیم کے اندر بیوین پرکار کی سٹریپس بن جائیں تو اس کے کارن کی پوزیشن الگ الگ ہو جاتی ہے ویسکولر کیم بیم کی اور پادپوں کے اندر اینوملس سیکنڈری گروہ ہوتی ہے اب جو اینوملس سیکنڈری گروہ کا دوسرا پرمو کارن ہے وہ ہے ایب نورمل بیہیویر آف نورمل کیم بیم یعنی جو کیم بیم ہے وہ کیم بیم نورمل ہے ویسکولر کیم بیم نورمل ہے اس کی پوزیشن بھی نورمل ہے اس کی پوزیشن بھی نورمل ہے لیکن اس کا بیہیویر کیسا ہے ایب نورمل ہے اس کا بیہیویر کیسا ہے ایب نورمل بیہیویر ہے اور ایب نورمل بیہیویر ہونے کی کارن ایب نورمل بیہیویر سے ہمارا تحت پر یہ ہے کہ جب یہ ویسکولر کیم بیم کام کرتی ہے یعنی ویسکولر کیم بیم ایکٹیویٹی شو کرتی ہے تو اس کی ایکٹیوٹی ایب نورمل ہو جاتی ہے یعنی اس کا ویوہار ایب نورمل ہو جاتا ہے اور اس ویوہار ایب نورمل ویوہار کے کارن پادپو کے اندر ایسا مننی یا انوملس سیکنڈری سٹرکچرس بنتی ہے سیکنڈری گروہ ہوتی ہے اور اس کا جو پہلا پارٹ ہے وہ ہے اے اس کے اندر ہم لیں گے ڈیولپمنٹ او فیسرڈ بیسکولر جائیلم اس کے اندر کیا ہے ہم کہیں گے ویدھرن جائیلم کا نرمان ادھرن ہے ایرسٹولوکیا اور ویٹیس جو کی ایرسٹولوکیا آپ کے پرکٹیکل میں بھی کراتے ہیں اس کے اندر کیا ہے کہ جو سیکنڈری جائیلم بنے گا وہ سیکنڈری جائیلم کیا ہو جائے گا فیسرڈ ہو جائے گا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے تو اسی کیا ہوگا پادپو کے اندر سیکنڈری گروہ ہوتے ہوئے کیا ہو جائے گی اب نورمل سن رچنا بن جائے گی دیکھیں یہ ہے پادپو کے اندر ارسٹولوکیا کے اندر ہوتا ہے کیا ہے میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہے ویسکولر کیمبیم یہ جو ڈبل لائن ہے یہ ہے ویسکولر کیمبیم یعنی پادپو کے اندر ویسکولر کیمبیم بنتی ہیں استدھی سامانی ہے اور دیکھیں یہ نورمل بلکل نورمل کیمبیم دکھائی دے رہی لیکن جب یہ ایککیوٹی کرتی ہے جب اس کا گھوار ہمیں دیکھنا ہوتا ہے یعنی جب یہ سیکنڈری جائیلم اور سیکنڈری فلویم بنائے گی پہار کی طرف سیکنڈری فلویم اور اندر کی طرف سیکنڈری جائیلم بنائے گی تو اس کا گھوار بدل جاتا ہے کیسے بدلتا ہے اس طرح کی سمجھنہیں بناتی ہے یہ دیکھیں یہ ایک ویسکولر بندل ہے اور اس ایک ویسکولر بندل کے اندر دیکھیں کس طرح سے میڈولری ریج بن جاتی ہیں یعنی یہ جو ویسکولر کیمبیم ہے اس ویسکولر کیمبیم کے اندر یہ جو والا پارٹ ہے جہاں پر یہ اسٹار لگا ہوا ہے یہ والا پارٹ کہلاتا ہے انٹر فیسکولر کیمبیم اور یہ والا پارٹ کہلاتا ہے انٹر فیسکولر کیمبیم تو ہوتا ہے کیا ہے کہ جب ایب نورمل ویوار ہوتا ہے تو اس والے پارٹ کے اندر یعنی انٹر فیسکولر کیمبیم ہے وہ کیول اور کیول ماتر کیا بناتی ہے پیرنکائمہ ٹیشو بنایتی ہے مردو تک بناتی ہے اور اس کے پرنام کیا ہوتا ہے اس کے پرنام یہ ہوتے ہیں کہ میڈولی ریج ہے وہ بہت وائیڈ ہو جاتی ہے چوڑی چوڑی میڈولی ریج بن جاتی ہے اس کے علاوہ یہ کبھی بھی یعنی میڈولی ریج ہے یہ جو میڈولی ریج ہے جہاں سٹار کھڑا ہوا ہے یہ میڈولی ریج ہے جیسے جیسے پادپ وردی کرے گا ویسے ویسے یہ چوڑی ہو جاتی ہے وائیڈ ہوتی جاتی ہے دوسرا کیا ہوگا کہ یہاں پر یہ جو انٹر انٹرا فیسکولر کا ایم بی ایم ہے جس سے باہر کی طرف سیکنڈری فیلویم اور اندر کی طرف سیکنڈری جائلم بننا تھا بن رہا ہوتا ہے سب ہی پاتھوں میں لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اس سے بھی کیا بنتا ہے بیچ بیچ میں یہ دیکھیں بیچ بیچ میں کیا بن جاتا ہے فیلویم ٹیشو بن جاتا ہے اور پرنام کیا ہوتا ہے ویسکولر بندل کے اندر ہی ہمیں ہیٹی لیریشیں یہ دیکھیں یہ ایک بیسکولر بندل killers ہیں یہاں سے لے کر یا تک ایک سنگل بیسکولر بند Hamburg یہاں تک یہ ہے جائلم اور یہ یہ باہر ہاتھ ہے Intel Iskler اندر کیا ہوا nossa کیا Hinter کیا جو لائن یہ خر Zacicular �로13خشوم prolonged س segments جس نے اندر کی طرف سیکنڈری بنائے ہیں باہر کی طرف سیکنڈری بھلویم بنائے ہیں اس کو یہ کام کرنا تھا لیکن یہ کیا کرتا ہے یہ دیکھئے اس لائن کے اندر یہ پلین جو وائٹ سکت ہے دکھائی گئی ہے اس کے اندر کیا ہے اس نے کیا بنا دیا مردو تک بنا دیا اور پرنام کیا ہوا جو یہ سنگل ویسکولر بندل ہے یہ ہمیں فیسر ویسکولر بندل کے روح میں دکھائی دیتا ہے تو اس طرح سے یہ اینابل اریسٹولوکیا کے سٹین کے اندر ہمیں اس طرح کے فیسر ویسکولر بندل دکھائی دیتے ہیں اور یہ یہ جب تک ینگ رہتا ہے تب تک یہ اس طرح کیسے اندر تھے ہیں لیکن جیسے ہی سیکنڈری گروت ہوتی ہے اس کے اندر دکھائی دیتے ہیں تو پادپوں کے اندر فیسر ویسکولر بندل کا ہونا یا ایبنورمل اینامولس سیکنڈری گروت اریسٹولوکیا اور بیٹیس کے اندر فیسر ویسکولر بندل کے مادم سے اینامولس سیکنڈری گروت ہوتی ہے دوسرا ہے یعنی جائلم اور فلویم کی سامانی بردی اس میں کیا ہوگا اس میں دیکھئے اس کے اندر یہ سکتا ہے یہ کیا ہے بھوہنیا کا پادپ ہے اور بھوہنیا کے سٹین اس کے اندر کیا ہوتا ہے کی اس سیجلپینیوڈی جو فیملی ہے اس کی سیجلپینیوڈی ہے اس سیجلپینیوڈی کا پادپ ہے بھوہنیا بھوہنیا کا نام ہے اس کا سپیسی جائے روبی جینوسا اور انہیں پادپوں کے اندر بھی اس طرح چنت ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ پادپوں کے اندر جو ویسکولر کیمبئیم ہوتی ہے دیکھیں اریسپلوکیاں کے اندر یہ جو ویسکولر کیمبئیم ہے یہاں پر الگ طرح کی دویوار کرے گی کیسے کرے گی یہ ویسکولر کیمبئیم کو کیا کرنا تھا ہر جگہ پر برابر ماترہ میں باہر کی طرف فلویم اندر کی طرف جائلم بنانا تھا لیکن ہوتا ہے کیا ہے کہ اس پادپ کے بہنیاں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ویسکولر کیمبئیم یہ جو ویسکولر کیمبئیم ہے یہ جو لائن دکھائی دے رہی ہے ویسکولر کیمبئیم کی اس ویسکولر کیمبئیم کے اندر کیا ہوا اینیمیتہ آ جاتی ہے اور یہ یہاں دیکھیں یہاں کچھ استانوں پر تو یہ اتنی زیادہ سکری ہوتی ہے کچھ استانوں پر یہ بلکل ہی سکری نہیں ہوتی سکری کا مطلب ہے کچھ اسطانوں پر تو یہ جائلم اور فلویم لگاتار بناتی ہے اور کچھ اسطانوں پر یہ جائلم فلویم سیکنڈ جائلم فلویم نہیں بناتی ہے پرنام کیا ہوتا ہے پادپ کے اندر اُبھار یہ دیکھیں یہ اُبھار آگیا یہ گرت آگیا یہ اُبھار آگیا یہ گرت آگیا یہ اُبھار آگیا یہ گرت آگیا یہ اُبھار آگیا اور یہ فیرو آگیا تو اس طرح سے پادپ کا تنہ ریج اور فیرو یکت ہو جاتا ہے اور یہ ہوتا کس لیے ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ویرسکولر کیمبیم کا جو سمست ٹیشو ہے جو ایک رنگ نوما ہے اس رنگ نوما کی ساری کی ساری کوشی کہیں ایک جیسا بھی بات نہیں کرتی ہیں کچھ استانوں پر وہ بہت ادھیک ماترہ میں سیکنڈری ٹیشوز بناتی ہیں کچھ استانوں پر بلکل ہی انیکٹیو رہتی ہیں یعنی کچھ بھی ٹیشوز نہیں بناتی ہیں یا بہت کم ماترہ میں ٹیشوز بناتی ہیں جس کے پرنام شروب جو پادپ کے جو تنے کی شیف ہے وہ راؤنڈ یا سیلنڈرکل ہونی چاہیے تھی وہ کیسے ہو جاتی ہے ریجڈ اور فیرو یک تو ہو جاتی ہے اور گوہینیا کے اندر اس طرح کی سندرچنا بنتی ہے یہ جو سندرچنا کہلاتی ہے انہیون گروت آف جائلوم اینڈ فلویم ہم نے جو پہلی والا جو تھا پارٹ اینوملیس سیکنڈی گروت کا پہلی والا پارٹ تھا اس کے اندر بھی ریجڈ اور فیرو جو بنے تھے وہ جو ریجڈ یعنی اُبھار ایون گرد بنے تھے وہ بنے تھے پوزیشن کے وضع سے پوزیشن کس کی؟ ویسکولر کیمبیم کی پوزیشن ہی وضع جاتی ہے یہاں پر ریجڈ اور فیرو جو بنے ہوئے ہیں وہ پوزیشن کی وجہ سے نہیں ویسکولر کیمبیم کی ایکٹیویٹی یعنی اس کی سکریتہ کی قارن پادپ کے تنے میں اُبھار ایوام گرت بنتے ہیں تو پادپ کے تنے کے اندر اس طرح سے اُبھار ایوام گرت بننے کا جو پرمو کارن ہے وہ ہے پادپ کی ویسکولر کیمبیم کی کوشکاؤں کے اندر ایسا مہنگ بیوہار یا کچھ کوشکائیں سکری روپ سے ڈیوائیڈ کرتی ہیں اور سیکنڈریٹی شو بناتی ہیں کچھ کوشکائیں بلکل ہی سکری روپ سے بیوازن نہیں کرتی ہیں یا بہت کم ماترہ میں بیوازن کرتی ہیں پرمو شروع پادپ کا تنہ اُبھار ایوام گرت والا ہو جاتا ہے تیسرا اسی کے اندر جو ایکٹیویٹی والا پارٹ ہے یعنی انویلس سیکنڈری گروت کے اندر جو ویسکولر کیمبیم کی جو ایب نوربل ایکٹیویٹی ہے اس کے اندر تیسرا ہے ڈبلپمنٹ اوف فلویم ویجیج ان جائیلم یعنی جائیلم کے اندر فلویم کے خانچ کا نرمان ہونا ویجیج کا مطلب خانچ کا نرمان ہونا اور یہ کومن جو پادپ ہے جس کو کہا جاتا ہے بھگنونیا جس کو پرکٹیکل میں کرایا جاتا ہے آپ کو اس بھگنونیا کے پادپ میں اس طرح کی سمرچنائیں بنتی ہیں بھگنونیا کے اندر کیا ہوتا ہے بھگنونیا کے اندر آپ دیکھئے یہ ہے بھگنونیا یہ بھگنونیا کے پادپ کے تنے کی انپرست کاٹ ہے یہ دیکھیں یہ جو لائن ہے یہ ویسکولر کیمبیم ہے یہ یہاں سے لے کر یہاں تک والا بھاگ ہے یہ کیا ہے سیکنڈری جائیلم ہے اور اس سیکنڈری جائیلم کے یہ بہار ہے سیکنڈری فلویم اور اس سیکنڈری فلویم کے اندر یہ جو چار ایک دو اور یہ چار فلویم کے ویجیج بن جاتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ پادپ کے اندر جو ویسکولر کیمبیم ہے یہ جو ویسکولر کیمبیم ہے اس ویسکولر کیمبیم کو ہمیشہ بھار کی طرف کیا بنانا تھا سیکنڈری جائیلم بناتا تھا اور اندر کی طرف سیکنڈری فلویم بنانا تھا لیکن ہوتا ہے کیا ہے کی کبھی کبھی یہ ابنورمل بھاور کرتی ہے اور یہ کیا ہوتا ہے فلویم ادھیک ماترہ میں بناتی ہے اور جائیلم کم ماترہ میں یہ دیکھئے یہاں پر دیکھئے اس جگہ پر کیول ماتر اس جگہ پر فلویم ادھیک ماترہ میں بنا اور جائلم کم ماترہ بنا سامانی نوپ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پادپ کی جو ویسکولر کیمبیم ہے وہ سیکنڈری جائلم سیکنڈری فلائم کی تلنام میں ادھیق بنتا ہے پرندو یہاں دیکھئے کچھ ادھیکانس ستانوں پر اس نیم کا فولو کرتی ہے لیکن چار ستانوں پر اس نیم کا فولو نہیں کرتی ہے وہ کیا کرتی ہے کچھ ستانوں پر چار ستانوں پر ویسکولر کیمبیم لگ بھگ جائلم کے برابر ماترہ میں فلویم بنا دیتی ہے پرنام کیا ہوتا ہے فلویم جائلم کے اندر دس جاتا ہے اور اسی قدسے بھی فلویم کو ہم کہتے ہیں فلویم ویجیز اور بھگنونیا کے اندر کلیر کٹ چار ایک دو تین چار سمکونک عوستہ میں چار فلویم کے ویجیز دکھائی دیتے ہیں اور یہ ویجیز ہوتے ہیں ایب نورمل بیہیوری آف ویسکولر کیمیم یا ویسکولر کیمیم کی ایسا معنی سنرچنا وہ ایسا معنی ایکٹیویٹی کے قارن ایسا ہوتا ہے اور یہ دیکھیں گینیگو نے بتایا ہے کہ بھگنونیا میں یہ جو انکولن ہے یہ ایک اپیوں کی ثابت ہوتا ہے کیوں کیونکہ تیج ہوائیں برسات یا آنڈھی کے اندر یہ جو بھگنونیا کے پادپ کے اوپر ہوا کا جو دباؤ پڑتا ہے یا آنڈھی کا جو دباؤ پڑتا ہے ورسات کا جو دباؤ پڑتا ہے تو جو اندر بھوڑی جائیلم ہے اور باہر جو سوک ٹیشو ہے وہ آپس میں سکریچ ہو کر نسٹ نہیں ہو جائیں تو یہ ایک طرح سے سوک ایبزورور یعنی سیکنڈری فلویم جو عدیت بنا ہے یہ ایک طرح سے سوک ایبزورور کا کام کرتا ہے اور پادپ کے سوک ٹیشوز کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے یہ دیکھیں یہ 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 فلویم آگیا یہاں پر یہ جائیلم ہے چوتھا جو ہے وہ فورمیشن آف انٹر جائیلری فلویم اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم بار بار بتا رہے ہیں آپ کو کہ پادپ کے اندر ویسکولر کیمبیم ہمیشہ بھار کی طرف سیکنڈری فلویم بناتی ہے اور اندر کی طرف سیکنڈری جائیلم یہ ایک سامانی نیم ہے لیکن چوتھا جو یہ ہے اس کے اندر کیا ہوگا کہ پادپ کے اندر کبھی کبھی اندر کی طرف اندر کا مطلب ہے ویسکولر کیمبیم سے اندر کی طرف اندر کی سائیڈ میں جہاں سیکنڈری جائیلم بننا تھا وہاں پر سیکنڈری جائیلم نے بن کر اس کے اسطحان پر کیا ہو جاتا ہے سیکنڈری فلویم بن جاتا دیکھیں اس ڈائیگرام کے مادم سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کیمبیم ہے اور اس کیمبیم سے سامانی اوستہ میں بہار کی طرف یہ سیکنڈری فلویم بنے گا اور اندر کی طرف سیکنڈری جائلم بنے گا یہ ایک ڈائیگرام ہے اسی کی دوسری سٹیج دیکھیں یہ کوٹیکس ہے یہ سیکنڈری فلویم ویسکولر کیمبیم اور یہ سیکنڈری جائلم لیکن جب یہ سامانی بہار کرتی ہے تب تو یہ اس طرح کی سندسنا بناتی ہے لیکن کبھی کبھی یہ سندسنا یا ویسکولر کیمبیم اس سے الگ طرح کا بہار کرتی ہے کیسے کرتی ہے یہ ہے Vascular Cambium بہر کی طرف بھی فلویم بناتی ہے یعنی secondary فلویم بناتی ہے اور اندر کی طرف بھی secondary فلویم بناتی ہے یعنی دونوں طرف secondary فلویم بناتی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے اندر کی طرف یعنی جائلم کے اندر فلویم بن جاتا ہے اور ہوتا کیا ہے یہ جو vascular cambium یہ کچھ سمیہ کے لیے ایسا کام کرتی ہے ہمیشہ نہیں کرتی کچھ سمیں کے لیے ہی ایسا کام کرتی ہے اور پھر یہ نورمل ہو جاتی ہے اور پھر اندر کی طرف جائلم اور بہار کی طرف فلویم secondary جائلم اور secondary فلویم بنا لیتی ہے پرنام کیا ہوتا ہے جو اندر کی طرف secondary جائلم ہے اس secondary جائلم کے اندر secondary فلویم کے پیچیج دکھائی دینے لگ جاتے ہیں اور ان secondary فلویم کے پیچیج کو ہم کہتے ہیں انٹر جائلری فلویم یا انٹر جائلری فلویم کو ہم کہتے ہیں آئیلینڈ آف فلویم یا انہی کا تیسرا نام ہے انکلوڈیڈ فلویم فلویم کے آئیلینڈ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ پورا کا پورا کیا ہے سمودر کیا ہے secondary جائلم کا ہے اور اس کے اندر یہ آئیلینڈ بن گیا ہے کس کا دیب بن گیا secondary فلویم کا دیب بن گیا اور یہ بنی کی پرکریا ہے یہ ایک سامانی پرکر ہے اس کے علاوہ بھی کبھی کبھی اس طرح کی سندرچنہیں کچھ بات وہ کے اندر اس طرح کی سندرچنہیں ہیں یہ دیکھیں سٹریک کی نوس ٹائپ کی جو ہے اس کے اندر سٹریکنوس جو پادپ ہے اس کے اندر الگ طرح سے بنتا تو اس کے اندر بھی انٹرجائلری فلویم ہے لیکن اس کے اندر الگ طرح سے بنتا ہے اس کے اندر کیسے بنتا ہے دیکھیں سامانی ویسکولر کی ایم بیم ہے وہ اپنا ویہوار سامانی روپ سے کرتی رہتی ہے لیکن کچھ اسطحانوں پر فلویم کے بہار والی جو کوشیکائیں ہیں یعنی secondary primary فلویم کی جو کوشیکائیں ہیں وہ کیا بنا لیتی ہیں ویسکولر کی ایم بیم بنا لیتی ہیں اور یہ ویسکولر کی ایم بیم کی جو چھوٹی چھوٹی سٹریپٹس بنتی ہیں یہ سٹریپٹس کس سے جڑ جاتی ہیں جو original ویسکولر کی ایم بیم سے جڑ جاتی ہیں پرنام کیا ہوتا ہے کی ان دونوں کے بیچ میں یہ جو فلویم ہے یہ آ جاتا ہے اور آگے چل کر یہ ہی کیا بنا دیتا ہے included فلویم بنا دیتا ہے تو دو طرح سے included فلویم کا نرمان ہوتا ہے لیکن ادھیکانس پادپوں میں اس طرح سے salveidora ٹائپ سے included فلویم کا نرمان ہوتا ہے اور اس کا کارن ہے دیکھیں formation of intergylary فلویم اور یہ ہم اسکلپدیسی جو آکڑے کی فیملی ہے اس کے اندر salveidora اکنتیسی فیملی میٹسی ہی جو lapterdynia یعنی desert plants ان desert plants کے اندر اس طرح کی صندرچنہیں سامحانے روپ سے دکھائی لیتی ہیں اب ہم ایک ایک ایجامپل دیکھیں اگر آپ کو یہ لیکھیں لیپٹاڈینیا کے اندر اس طرح کی صندرچنہ بنی ہیں یہ epidermis کولنکائما پیرنکائما اور پیرنکائما پیرسائیکل ہو گیا فلویم ہو گیا اور اس فلویم کے اندر یہ سیکنڈری فلویم اور اس کے اندر یہ سیکنڈری جائلم اور ان کے بیچ میں یہ جو آئیلینڈ ہے یہ آئیلینڈ کیا ہے انٹراجائلری فلویم